آیت اللہ تقیب آفکی کہتے ہیں کہ میں نجب سے آ رہا تھا اور زمینی راستے سے جیسے ہی میں ایران میں داخل ہوا اعلام کے بورڈر میں بہت شدید برف تھی اور شام بھی ہو گئی تھی اور راستہ بھی پہاڑی ہے کردان ہے اس کے اندر کہاں کہ شام تھی برف تھی تو میں دیکھا کہ یہ رات کو یہ سفر تہہ کرنا خطرناک ہے تو میں نے ایک جوہ دیکھا کہ کہوہ خانہ تھا تو میں نے کہا میں یہاں رات گزار لیتا ہوں اور پھر صبح لکھ لوں گا لیکن جیسے ہی میں رات وہ اندر گیا کہوہ خانے میں تو میں نے دیکھا اوباج قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے مستیوں میں اور کمار میں مصروف تھے اب میں نے کہا کہ میں ان کو عمر بے معروف کہوں جو ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا اور دوسرا میں اگر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہوں تو یہ میرے لئے گوارہ نہیں ہے تو ایسے میں میں نے دیکھا کہ مجھے باہر سے آواز آئی کہ سید ادھر آؤ تو اس شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہا کہ ادھر آؤ وہ جگہ تمہارے لئے نہیں ہے کہتا میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا نہ درخت کے نیچے مجھے سردی کا احساس ہوا نہ مجھے برف کا احساس ہوا صبح ہوئی نماز پڑھی اس سید کے ساتھ جس نے مجھے بولایا تھا اور پھر اس کے بعد جب روشنی نکل لے کہا کہ سفر شروع کرتے ہیں کچھ راستہ میں چلا تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں وقت کے امام ہے فشنودی امام زمانہ بلانتر سلوان اللہ صلی اللہ محمد آلی محمد کہا میں نے مولا کو کہا تو مولا نے مسکرائے اور کہا کہ اب تم مجھے پہچان ہی گئے ہو تو بس اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہا نہیں ہمارے ساتھ جانا ہوں ممکن نہیں ہے تو کہا مولا میں کہیں اور آپ کی زیارت کروں گا کہا آ آ جب تم کم پہنچو گے وہاں پہ اور اسی سفر میں جب تم سبزہ زار خوراسان پہنچو گے وہاں ہماری تم سے ملاقات دوبارہ ہوں وہ کہا جی شوق سے جب میں پہنچا کم پھر میری مولا سے میں تین دن وہاں رہا مگر امام سے میری ملاقات نہیں ہوئی بڑا دل بڑھ داشتا ہو کر میں وہاں سے نکلا اور سبزہ وار جب پہنچا تو میرے دل میں یہی تھا کہ یہاں تو مجھے مولا ملے گا لیکن وہاں امام کیوں نہیں ملے امام نے تو کہا تھا تو ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ہاتھ آیا امام کا اور امام مجھے وہاں مل گئے تو میں نے مولا سے کہا مولا آپ مجھے وہاں کیوں نہیں ملے کم کہا نہیں میں آیا تھا جب تم حرم کے دروازے کے بعد کسی تہران کی خاتون کے مسئلے کا جواب سر چھکا کے دے رہے تھے تو میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا ازان محترم خوب امام برابر میں ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں کیا سن رہا ہوں امام ایسا نہیں ہے کہ امام کو پتہ نہیں ہے خود امام فرماتے ہیں کہ تمہارے عمال دو بار ہمارے خدمت میں پہنچتے ہیں اب کیا پہنچتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں یا خود اے جانتا ہے تیسرہ تو کوئی شخص نہیں ہے ازان محترم امامت مسئلہ بہت مہم ہے بغیر امام کے امت نہیں ہو سکتی وہ بغیر امت کے امام اپنے ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا امت ہوگی تو امام ظہور فرمائیں گے اور اس کا بیچ اصل گھر سے ڈلتا ہے آئیے ہم اپنے گھروں کو تبدیل کریں کم از کم اپنے گھر میں کچھ ایسا کریں کہ دن میں ایک دفعہ ہمارے گھر میں امام کو یاد کیا دیں کوئی فریم کوئی تصویر کچھ ایسی گھر کے اندر لگائیں جسے دیکھ کر آپ کو امام یاد آئے بچوں کو کہیں کہ سوتے وقت امام کی شلامتی کی دعا صبح اٹھیں تو امام کی شلامتی کا صدقہ دیں مگر امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم امام کی شلامتی اس کو خدا سالم رکھیں اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم امام یہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ میری فکر کرتا ہے روحی و مالی و جسمی لقل فیدہ سب کچھ ان پر قربان میں کیسے قربان ہو جب میرے پاس پانچ منٹی نہیں ہے امام کے لئے تو کسی اس کو قربان کر رہے ہیں خاص طرح پر جوان کہ جہاں اتنا وقت بزارتا ہے ووٹس ایپ پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ تین سے چار منٹ لگتے ہیں فجر کی نماز کے بعد دعا اہد پڑھ دعا اہد بیعت ہے امام رمانہ کے ساتھ ہر روز اپنی صبح کو امام سے بیعت کرتے شروع کریں امام خود آپ کی نصرت کریں آپ کے دنیا کے کاموں میں بھی اور آپ کے آخرت کے بھاموں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کامیاب کی حاصل کریں تعلیم میں کام میں اپنے امام کو یاد کریں امام موجود ہے ہم غاہر ہیں ہم حاضر ہیں